جس طرح سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ استعمال کریں دیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی دیمک نہیں آئی اگر آپ کو پر نظر آئیں چھوٹے 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 تو آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ دیمک کی کالونی نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا آپ جب علماریاں ایم ڈی ایف کی بنا رہے ہیں لکڑی کی بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کی بنا رہے ہیں علماری اور دیوار کے درمیان آپ پولیتھن چیٹ ڈال لیں اسے سیلن نہیں آئے گی ایک بیریر بن جائے گا اور دیمک نہیں آئے جی دوستہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہمارے گھر میں دیمک آ چکی ہے یا آنے والی ہے یا اٹیک کر چکی ہے کیونکہ دیمک میں نے آپ کو پتایا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے نقصان ہوئی تھا تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ اوہو یہ لکڑی بھور گئی ہے کیونکہ یہ اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے اور اوپر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہم جب دباتے ہیں اس کو کھڑکاتے ہیں ناک کرتے ہیں تو میں پتا لگتا ہے کہ اندر سے بلکل خالی ہو چکی ہے جگہ یا پاورڈر گرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کون سے ایسے ریزنز ہیں جسے ہمیں پتا لگ سکتا ہے کہ یہ ہمارا گھر دیمک کا شکار بننے والا ہے اور ہمارے گھر میں دیمک اینٹر ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیمک کی جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیمک اینٹر ہوتی ہے فضاء سے اگر اینٹر ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں گھر کے سراخ میں مطلب آپ کے جو گھر میں چھت پہ یا نیچے دیواروں میں اگر آپ کو پر نظر آئیں چھوٹے 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 تو آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ دیمک کی کالونی نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ پر ہمیشہ اس وقت جھاڑتے ہیں جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اپنے پر جھاڑ کے جہاں انہوں نے کالونی بنانویں ہوتی ہے وہاں پہ یہ اینٹر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو اپنی دیواروں پہ کئی دفعہ مٹی کی آپ کو ٹیوبز نظر آئیں گی جسے مٹ ٹیوبز کہا جاتا ہے یہ مٹ ٹیوبز بھی دیمک نہیں بنائی ہوتی ہیں جساں سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اپنے فضلے سے ہی اپنا گھر تیار کرتی ہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ دیمک آپ کی گھر میں لگنا شروع ہو گئی ہے آپ کی دیواروں کو کنکریٹ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا لیکن آپ کی لکڑی کو اس سے ضرور نقصان پہنچے گا کئی لکڑیاں ایسی ہوتے جن کو دیمک نہیں لگتی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکڑیاں آئلی ہوتی ہیں جساں سے دیار کی لکڑی ہے اگر آپ دیار کا طرق دیکھیں تو اس میں سے آئل رستا ہے اب وہ آئل رسنے کی وجہ سے دیمک اس کو نہیں لگتی بائی سار کہہ رہے تھے کہ چھ مہینے لکڑی کو آپ گیلہ کریں پھر چھ مہینے آپ سوکا رکھیں اس کے بعد دیمک نہیں لگے گی تو یہ بھی گیرنٹی نہیں ہے ہماری کئی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے سال سال بھی لکڑی کو گیلہ کرنے کے بعد سکایا اور اس کے بعد بھی دیمک وہاں پہ لگ گئی ہے لکڑی کو لگانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ جب علماریاں ایم ڈی ایف کی بنا رہے ہیں لکڑی کی بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کی بنا رہے ہیں تو علماری اور دیوار کے درمیان آپ پولیتھن چیٹ ڈال لیں اس سے سیلن نہیں آئے گی ایک بیریر بن جائے گا اور دیمک نہیں آئے گی سیکنڈی یہ ہے کہ جو آپ کو میں بتاؤں گا کیمیکل ٹریٹمنٹ وہ لکڑی کو لگا کے آپ لگائیں گے تو علماریاں دروازے بناتے ہوئے دیمک نہیں آئے گی آپ نے تین کیمیکل صرف یاد رکھنے ہیں امیڈا کلوپریٹ فپرونیل اور بائی فینتھرین اس میں امیڈا کلوپریٹ اور فپرونیل یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ موسک ثابت ہوتے ہیں اور بائی فینتھرین جو ہے یہ صرف بگانے کے کام آتی ہے جب آپ گھر بنا رہے ہیں اور گھر بناتے ہوئے آپ کے فاؤنڈیشن میں جو میں آپ کو سپریز کیمیکل بتا رہا ہوں یہ آپ نے کروانا ہے یہ جب آپ کا بنیادیں خود چکی ہوں مٹیا ہو جس پہ آپ نے ڈی پی سی بھی نہ ڈالی ہو اب وہاں سپریے کروا دیں پہلے نمبر پہ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جیسی آپ کا فرش ڈلنے سے پہلے آپ کی مٹیا آپ نے ڈال دی ہے گھسو ڈال دی ہے آپ نے برابر کر دی ہے اس پہ بھی آپ کچھا کرنے لگیں اسے پہلے بھی آپ نے سائیڈوں پہ والز کے سائیڈز پہ آپ نے سپریے کروا دینا ہے اور تھوڑا سا اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ چار چار انچ کی نالی کھدوا کے اس میں آپ یہ دوائی ڈال دیں جس کی وجہ سے آپ کی دیمک آنے کا خطرہ بلکل ختم ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ایک بیریئر کریئٹ ہو جاتا ہے بیریئر مینز کہ وہ کیمیکل کی پوائزن ہونے کی وجہ سے کبھی بھی دیمک اس طرح کا رخ نہیں کرتی جو بھی کالونیز ہیں وہ نیچے سیٹل نہیں ہوتی گھر اگر بن گیا تو آپ نے اس گھر کی دیواروں میں سراخ کر کے چھے چھے انچ کے اوپر جو آپ کی نیچے سکرٹنگ لگے جاتی اس کے اوپر تقریباً چھے سے دس انچ کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈی ہے کہ آپ کے آٹھ انچ پہ دیواروں میں سراخ کریں لیکن پوری دیواروں میں مت کریں سراخ جو آپ کے دروازیں ہیں جہاں لکڑی کی علماریاں ہیں جہاں پہ آپ کے لکڑی کے انسٹالیشنز ہیں یعنی جو لکڑی کی چیزیں بنی ہوئیں صرف اس جگہ پہ آپ اس کے اردگیر سراخ کریں اور اس میں آپ دیمک کی دوائی بھر دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ فرش میں بھی سراخ کر سکتے ہیں فرش میں سراخ کرنے کے بعد آپ اس میں بھی دوائی بھر سکتے ہیں لیکن اسی ہے کہ آپ کے ٹائلز اور ماربل خراب ہونے کا خطرہ ہے لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرش میں سراخ کر دیں that would be more good ریکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میس کرسیوں پر آپ کو پاورڈر نظر آنا شروع ہوتا ہے اس کا مطلب وہاں پہ دیمک لگنا شروع ہوگی ہے تو اس کے لئے آپ فپرونیل یوز کر سکتے ہیں فپرونیل جو ہے وہ بیسیکلی ریپیلنٹ ہے جو بھگاتا ہے اگر آپ یہ فپرونیل لیتے ہیں تو فپرونیل ہو سکتا ہے کہ 5% ہو اس کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جس میں یہ 5% 7% ہو اور اسی طرح سے جو میٹا کلوپریٹ ہے وہ 34% کے قریب جو جس میں پرسنٹیج ہو وہ زیادہ جس کے اندر اس کیمیکل کی زیادہ پرسنٹیج ہو آپ وہ والی دوائی لیں اچھی سیٹیفائیڈ کمپنی سے لیں اور وہ چھڑک دیں اور جس طرح سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ استعمال کریں دیفینیٹلی انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی تیمک نہیں آئے گی اچھا کئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے ویڈیوز میں اور کئی گھروں میں بھی اور آج کل ٹھیکے دار حضرات یہ کرتے ہیں کہ ترمائٹ کی ڈکٹس ڈال دیتے ہیں پائپس ڈال دیتے ہیں جس میں ہر 5 سال کہتے ہیں آپ دوائی ڈالیں اور آپ کے گھر سے ٹرمائٹ اگر آ رہی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی پھر 5 سال کے لیے بیریر بن جائے گا وہ پائپنگ ہوتی ہے جو کہ فلور میں ڈالی جاتی ہے بہت سارے لوگ آج کل یہ یوز کریں اچھی چیز ہے لیکن اگین اس کے دو نقصان آتے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اگر وہ پائپ کا آپ نے جو اوپننگ ہے وہ کوئی باہر رکھ دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ دوائی جائے یا نہ جائے لیکن جائے سی بارش ہوتی ہے برسات آتی ہے پانی کٹھا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پائپ کے ذریعے آپ کے پورے گھر کے اندر چلا جائے گا اور اس سے بھی سی پہ جا جائے گی اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ دوائی ڈالتی ہیں تو جب آپ نیچے آگے اس کی پائپ لائن بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آخر تک وہ پائپ لائن سہولت سے بیٹھے ہوں کہ میرا گھر تو پروٹیکٹیڈ ہے اور اس جگہ پہ بیریئر بنا ہی نہ ہو اور وہاں پہ دیمک اپنی مار مار گئی ہو تو اس طرح سے یہ بھی ایک موثر طریقہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے بٹ سٹل ایک ریمیڈیل میئر ہے ایک طریقہ ہے جس کو ہم اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیمک وہاں پہ نہ آئے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیمک سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو کس طرح سے سیف کر سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیمک کیا چیز ہے یہ نقصان دے ہے یا نہیں ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے